آج ادوار ہے 29 اگز 2021 20 محرم الحرام 1443 ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے ادبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکھی ہے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے میٹرو ٹرین سرویس کی تجویز ماہولیات انسانی بقا کے لیے لائزم ملزوم گلوبل وارمنگ تہذیبوں اور تمام جدید سہولیات کو تباہ کر دے گی لیپ مین گورنر ایک اور سرکھی ہے کووڈ سے متعلق رہنمہ ہدایات 30 ستمبر تک ناپس رہیں گی صورتحال کل ملا کر مستقم کچھ ریاستوں میں اضافہ بائیس تشویش وزارت داخلہ دوسرے روز بھی تعداد 150 سے زیادہ ایک فوت 166 مضبط ملک میں 47000 کیس 509 ہلاکتیں آج کے روزنامہ اہتاب سے سرکھی ہے لکھتے ہیں کشمیر سیاہوں کے لیے محفوظ ترین جگہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی سیاہوں کو بلا خوف کشمیر کی سیر کرنے کی دعوت ایک اور سرکھی جمعہ کشمیر کے لیے ریاستی درجے کی بحالی موڈی سرکار وعدہ بند ہم کھتے میں امن اور ترقی چاہتے ہیں کشمیر امن کی راہ پر گامزن ترن چک ایک اور سرکھی ہے بانیحال کازی گن فور لینڈ ٹنل پر صبح آٹھ بجے تک ٹرافک کی نقل حرکت پر پابندی مسافروں اور مال بردار گاڑیوں کو بے پناہ مسائل کا سامنا ملازمین مریض اور طلبہ زیادہ پریشان آج کے روزنامہ سری نگٹ ٹائمنز سے سرکھی ہے دکھتے ہیں جن ملاتی دوب سے نجات مل گئی مگر گرم ہوا جاری وادی کے بیشتر حصوں میں رات کے وقت بوندہ باندھی سے دن کو راحت ملی آج کے بی اے بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور سرکھی ہے کرگل اور لہکی لیڈرشپ کی وزیر مملکت برائی داکھلا سے ملاقات ریاستی درجے اور آئینی تحفظات کی مانگ نوکریوں کی حفاظت کا مطالبہ ایک اور خبر ہے بغیر ماسک راہ گیروں کا گھنٹہ گر لالچوک کے سامنے کرونا ٹیسٹ ہنگامی طور ٹیسٹ سے گزارنے والوں میں دکاندار کھریدار اور سیاہ بھی شامل اپنی نویت کی پہلی کاروائی آج کے روزنامہ تحمیل ارشاد سے شاہ سرکھی ہے لکھتے ہیں لیپنن گارنر نے کیا پولیتین پری سیرنگر مہم کا آگاز ماحولیتی توازن برقرار رکھنا ہماری اہم ذمہ داری قدرتی ماحولیتی نظام کی مضبوطی کے لیے پولیتین کو کھیر باد کہنا اور تمام تر دستیہ وسائل کو بروئی کار لانا ہوگا ایک اور خبر ہے ملٹنٹو اور ان کے معاونین کی خلاف سکت کاروائی کریں گے پولیس سربراہ کسی کو صورتحال بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کشمیر میں اس وقت حالات پورامن پولیس افسران و اہلکار ہمہ وقت چوک کرنا اور مستعید رہیں روز دامہ وادی کی آواز سے سرکھی ہے لکھتے ہیں سیاسی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کشمیریوں کو پشت بدیوار کیا جا رہا ہے محبوبہ مختی ایک اور خبر کندھار میں جیش کمانڈروں کی تالیبان کے ساتھ میٹنگ کا انکشاف خوبیہ ایجنسیوں نے کیا سیکیورٹی الیٹ جاری ممکنہ اسکری حملے کی واننگ سوشل میڈیا پر نظر رکھنے کی ہدایت ایک اور سرکھی ہے کشمیر کے پیٹرول پمپ مالکان کو ڈپٹی کمیشنر آف اسٹامپس کا انوکہ ہدایت نامہ وصول گاریوں میں پیٹرول و ڈیزل برتے وقت کی بل پر دورتے کی ڈاک ٹکٹ لگانے کا حکم صوبائی کمیشنر کشمیر سے اس حکمنامے پر نظر سانی کی اپیل لپنن گورنر اور ڈپٹی کمیشنر آف اسٹامپس کشمیر کو یاداشت روانہ فاروق رفی کی آج کے روزنامہ شہر بین ٹائمل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں بارت میں کرونا وائرس کی ممکنہ تیسری لہر سے بچے ہو سکتے ہیں متاثر بچوں کے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کو نئے طریقے سے آزمانے کے لیے ٹرائل شروع ایک اور سرکھی ہے صوبرا میڈکل انسٹیٹوٹ انتظامیہ نے کئی ٹیسٹ نہ ہونے کے بارے میں بازابتہ طور نوٹس اجرا کی ٹی اپ ٹی اور دوسرے اہم نویت کے ٹیسٹ ٹی بھی ادارے میں نہ ہونے پر عوامی حلقوں نے لپنن گورنر سے مداقلت کا مطالبہ کیا آج کے روزنامہ سرینگر میل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں ہر سطح پر خود انحساری اور خود اعتمادی کی ضرورت موڈی آزادی کی تحریک میں ہمارے قبائلوں کا اہم کردار ہے جلیانوالا باغ میموریل کے ناو تامر شدہ کمپلیکس قوم کے ناو وقت ایک اور سرکھی ہے اسی اکبار سے جمہور کشمیر میں محصول آپ میں دس پیصد اضافہ وارٹر ریسورسز ریگولیٹری ایتھاریٹی کا حکم نامہ اپریل دوزار اکیز سے نافذ العمل بج کے روزنامہ نگاہ بان سے سرکھی ہے لکھتے ہیں وادی میں سیاحتی شعبے کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے محکمہ سیاحت کی کوششیں جاری سیاحتی مقامات کو صاف پاک رکھ کر لوگ سیاحت کے اساسوں کو تاپھز فراہم کریں نائز میں سیاحت ایک اور سرکھی مشیر فاروق خان نے جے کے پی سی سی کی جانب سے جاری کھیلوں کے انفرسکٹر پروجیکٹوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا ایک اور خبر ہے جنوبی کشمیر میں آبی زخائر کا وجود ختم ہونے کے دہانے پر لوگوں کے ساتھ ساتھ مویشوں کو بھی پانی کی ادم دستیابی کا سامنا آج کے روزنامہ غرت سے سرکھی ہے لکھتے ہیں مشیر بشیر خان نے میر بازار گریڈ سٹیشن انتناک کی ترقی پر پیش رفت کا معاینہ کیا سیول کام ایک ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت ٹرانس فارمرز کی درامت میں تیزی لائے ایک اور خبر کھیلوں کا قومی دن آج ہائر سیکنڈری گنڈہسی بٹ میں تقسیم انعامات کی تقریب ڈیریکٹر یوت سرویس اینڈ سپورٹس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی آج کے روزنامہ سرینگر جنگ سے سرکھی ہے لکھتے ہیں وادی بر میں زمین دلالوں کا نہتے لوگوں کو تھگنے کا سلسلہ شد و مد سے جاری ایک اور سرکھی ہے جمہور کشمیر میں ہائی الٹ جاری مولانا مسعود ازہر نے طالبان کمانڈروں سے ملاقات کی اطلاعات ایک اور سرکھی جمہور کشمیر کتے کو ڈنڈے سے مارنے کا واقعہ پولیس اہلکار کے خلاف انکواری کے احکامات تو یہ تھی آج کی سرکھیاں اللہ نگہ بان